اس ٹاپک کے اندر ہم سیکشن ڈرائنگز کو مکمل کرنا سیکھیں گے جس طرح پریویس ٹو ٹاپکس میں ہم نے بڑا ایک کمپلیٹ میں دیکھا کہ کس طرح سیکشنز کیوں بنانے ضروری ہیں کیوں بنائے جاتے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ جب ہم کسی بھی پروجیٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کمپیکشن کرتے ہیں اس کے بعد ون بے ون ہم پی سی سی کی طرح ڈالتے ہیں اور اس کا فینش فلور لیول کیا ہوتا ہے پھر ہم نے دیکھا کہ روف کی ڈیٹیلنگز جب ہم چھت بناتے ہیں تو چھت کے اندر بہت سارے کمپوننٹز ہوتے ہیں سو ایلیویشنز کی طرح ہم ککلی ایکسل اور وی کمانڈ کو ہی لگاتے ہوئے گراؤنڈ فلور کا سیکشن خود بنائیں گے میں بناوں گا اور اس کے بعد باقی جو ہے الائن کمانڈ یا موو کمانڈ سے ہم بنے بنائے جو بلوکس میں نے رکھے ہوئے ہیں ان سیکشنز کو میں اڈیجسٹ کر دوں گا جو چیز ہم نے ذہن میں رکھنی ہے سیکشن کی کہ سیکشن کیا ہے جو آپ کی انٹیریئر ڈیٹیلز گھر کی دکھاتا ہے الیویشن کیا کرتی ہے پلان کیا تھا کہ پلان آپ ٹاپ ویو سے اپنے سل لیول سے کسی گھر کو کٹ کے نیچے دیکھ رہے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ الیویشن تھا تو وہ کیا تھا ہمارے پاس کہ ہم کسی بھی گھر کو سامنے سے کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں سیکشن انٹیریئر اندر کی ڈیٹیلز دکھانے کے لیے اب جتنا گھر کا اندر کا سٹرکچر کمپلیکس ہوگا اتنا ہی سیکشن کمپلیکس ہو جائے گا جتنا گھر کا سٹرکچر جتنا اندر کا سٹرکچر ایزی ہوگا اتنا ہی سیکشن ہمارے لیے آسان ہوتا جائے گا نورملی اتھارٹیز کے اندر جب آپ سمیشن کرواتے ہیں تو انٹیریئر فکسچرز نہیں لگانے ضروری یعنی ہمیں سیکشن انٹیریئر فکسچرز دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کہاں بیڈ روم لگا ہوا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سائٹ انجینئر ہے جو ورک کر رہا ہے اس کو اگر آپ نے سیکشن دینا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ انٹیریئر ڈیٹیلز بھی نظر آ رہے ہیں تو وہ آپ ان کو جمع کر سکتے ہیں بات اتھارٹیز کے اندر جو ڈیمانڈ ہے آپ کسی بھی جگہ سے کٹ لیں اپنے گھر کو ایکسامپل کوئی بھی بیلڈنگ ہے آپ نے اس بیلڈنگ کو ورٹیکلی کٹ کسی بھی طرح کٹا ہے ایکس ایکسز اور ایکسز اب کٹ کے آپ کسی طرف بھی دیکھ رہے ہیں جو سامنے آپ کو ویو نظر آ رہا ہے جو کچھ نظر آ رہا ہے اگزیکٹ ڈیمینشنز میں اگزیکٹ ہائٹ میں وہ ہم شو کرتے ہیں ان سیکشن سو اب ہم بڑھتے ہیں اور ہم کیاڈ کے اندر اس کو کر کے فارملی دیکھتے ہیں کہ سیکشن ڈرائنگ کیسے بناتے ہیں سو یہ ہماری درائنگ ہے جس کا ہمارے پاس گراؤنڈ فلور موجود ہے پھر فرسٹ فلور موجود ہے ہم نے ایلیویشن کے اندر آپ نے نوٹ کیا تھا کہ گراؤنڈ فلور کو کوپی کر کے سائیڈ پر رکھا تھا جس میں ہم نے ایلیویشن پلان بنایا تھا سو اب جو ہے ہم یہاں پہ ہمارے پاس ملٹیپل لیئرز بھی موجود ہیں سو اگین سیکشن بناتے وقت ہم ان دونوں کو جو فرسٹ اور گراؤنڈ ہے کنٹرول سی اور کنٹرول وی کر کے سائیڈ پر رکھ لیتے ہیں یہ دو آپ کو نظر آ رہی ہوں گی درائنگز یہ ایکچلی جو ہم نے ابھی الائن کرنی ہے یہ سیکشن کے اندر بنی بنائی یہ چھت کے کمپوننٹس ہیں اور یہ ہمارے پاس گراؤنڈ جو ہے وہ فلور سے نیچے کے کمپوننٹس ہیں تو ان کو ہم جسٹ اڈجسٹ کریں گے اپنی ڈرائنگ کے اندر سو یہاں پہ ہم آکے اور گراؤنڈ فلور کو اگر ہم بنانا چاہتے ہیں تو مزید ہم گراؤنڈ فلور کو یہاں سے کنٹرول سی اور وی کر کے یہاں پلیس کر لیتے ہیں ہم بنانے جا رہے ہیں سیکشن اب سیکشن پلان کے لیے سب سے پہلے ہمیں کسی بھی فیلحال ہم یہ انٹیریئر کی بات کر رہے تھے تو یہ ہم کچن کے اندر سے اس کو بھی اڑا دیتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک سیمپل سا جا پلان ہے اب ہم کہیں سے بھی اس کو کاٹ سکتے ہیں ایلانگ وائ ایکسز بھی کاٹ سکتے ہیں ایلانگ ایکس ایکسز بھی کاٹ سکتے ہیں اب سٹیپ نمبر ون کیا ہے کہ جہاں سے کاٹنا ہے وہاں ہم کریں گے لائن را ہم آر تھوکان لیتے ہیں ادھر سے آن فر ایکزامپل ہم ایل انٹر اور کسی بھی یہاں سے کاٹ لیتے ہیں تو یہ ہم نے سیکشن کو کاٹ دیا ہے یعنی یہاں سے ہم گھر کو ہم نے سیدھا سٹریٹ فر ایکزامپل ہمارا ہاؤس تھا تو ہم نے اس کے اندر ایسے سمجھا مریچہ اتر گئے ہیں اب ہماری مرضی ہے کہ ہم سامنے دیکھنا چاہیں اگر میں ایسے کھڑا ہوں گھر میرے سامنے بھی کچھ چیزیں ہیں میں اگر چاہوں تو اس سیکشن کو بیک سائٹ پر بھی لے سکتا ہوں تو جس طرف مجھے جو چیز نظر آ رہی ہے وہ ہم سیکشن کے اندر شو کریں گے اب اس کا سمبل کیا ہے کہ جس طرف آپ بنانا چاہ رہے ہیں آپ نے یہاں بتانا ہوگا تو اب میں یہ کیا کرنے جا رہا ہوں ہم کرتے ہیں یہاں پہ ال انٹر لائن لگا کے اور ارثو آف کر کے تو یہاں پہ ہم اس طرح کی ایک ٹرائنگل بنا دیں گے اب یہ جس سائٹ پہ ٹرائنگل بنیں گے اگر تو یہ اس سائٹ پہ ہے تو اس کا مطلب ہے ہم اس طرف دیکھ رہے ہیں اگر یہ نیچے بنا دے ہم تو اس کا مطلب ہے ہم نیچے دیکھ رہے ہیں اور اسی کو ہم یہاں سے سی او کر لیتے ہیں کوپی وید بیس پوائنٹ اور یہ والا پوائنٹ ہم لے لیتے ہیں تو یہ جو ہے اب یہ میرا سیکشن ہے اور میں نے انڈیکیٹ کر دیا ہے کہ میں اس سیکشن کو کاٹا ہے اور میں اس طرف دیکھ رہا ہوں اگر یہ نیچے میں بنا دوں اس کا مطلب ہے میں نیچے دیکھ رہا ہوں اور اب یہاں پہ ہم تیکسٹ جو ہے وہ ایمٹی انٹر کر کے اور یہاں پہ ہم اے اے ڈیش سیکشن کو ہمیشہ لکھنا بھی ہے کہ یہ جو سیکشن ہے یہ اے ڈیش ہے اور اگر ملٹیپل سیکشن ہم بنا رہے ہوں تو پھر ہم جو ہے اس کو فردر بڑھا بھی سکتے ہیں یہ ہم نے اے لکھا بٹ وہ بہت سمال اس میں تھا ہم اس کو مزید بڑھا لیتے ہیں ایس سی ہم آلیڈی سیکھ چکے ہیں سکیل انٹر اور اس کو جو ہے ہم مزید تھوڑا سا بڑھا کر لیتے ہیں مزید ہم اس کو جو ہے یہ ہمارے پاس اے ہے اور اسی کو کنٹرول سی اور وی کر کے ہم اے ڈیش کر دیتے ہیں اب ہم سیکشن جو ہے ہم نے کاٹ بھی لیا ہے اور اس کا نام بھی رکھ دیا ہے اے اور اے ڈیش سو یہ ہمارے پاس سیکشن ہے اب ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ ہم نے گھر کو کاٹا ہے گھر کے اندر ہم موجود ہیں اور ہم سامنے کی طرف دیکھ رہے ہیں اب سیکشن میں کیا کرتے ہیں ہم سب سے پہلے ہم ایک لائن راکا لیتے ہیں جو ہماری فلور لیول کی لائن ہوگی جو چیزیں ہم نے جہاں سے زمین پکی کی تھی اس کے بعد ہم نے پی سی سی ڈالا ہم نے روڈا ڈالا ہم نے کچھ بھی ڈالا وہ ساری چیزیں نظر آئیں گے مجھے اس کے بعد فرش آئے گا ہمارا جس کو ہم جہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں پھر فرش سے اوپر جو ہے فرش سے لے کے چھت تک کیریہ ہوگا پھر چھت کے کمپوننٹس ہوں گے ابھی ہم دیکھتے ہیں اور یہ کمپوننٹ آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے جب آپ نے سیکشن پلان بنانا ہے ضروری نہیں کہ آپ بار بار یہ چیزیں خود سے آفسیٹ دیتے رہیں آپ بنا بنایا ایک بلوگ جو ہے وہ جسٹ الائن کر دیں یا موو کر کے ایڈجیسٹ کر دیں کیونکہ یہ کمپوننٹس جو ہیں یہ سب ڈرائنگز میں آپ کو ہر جگہ سیم نظر آئیں گے اب ضروری نہیں کہ آپ نے جو کچھ یہاں آپ نے جو کمپوننٹس جیسے شو کی ہیں وہ ایسے ہی اپنے گھر بناتے وقت بھی لگانے ہیں آپ اس کو وریئٹ بھی کر سکتے ہیں بڑی ایک سمبولک ریپریزنٹیشن ہوتی ہے جہاں آپ سمیشن ڈرائنگ دے رہے ہوتے ہیں تو آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جو میرا فرش ہے اس کے نیچے یہ یہ کمپوننٹس ہیں چھت جو ہے جو میری ٹوٹل چھت بنی ہوئی ہے اس میں یہ یہ چیزیں آئی ہوئی ہیں یہ ہمارے پاس ملٹیپل چیزیں ہوتی ہیں اب ہم نے الیویشن کی طرح ایک لائن روا کر لی ہے یہ والی لائن اور اس کو ہم مزید ذرا نیچے کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا سیکشن آسانی کے ساتھ ہم بنا لیں ہم یہاں پر لائن روا کر لیتے ہیں سیم کمانڈ ہم ایکزیکیوٹ کریں گے ایکس ال انٹر اور ایکس لائن اور وی انٹر اب آپ یہاں سے ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں سب سے پہلے مجھے دیوار کا میں گھر کے اندر کٹ کر کے کھڑا ہوں اس کے پاہ پھر میں سامنے دیکھوں تو خیڑکی звонو لگا دیں اس کے بعد دوبارہ یہ چلوں نظر آ رہی ہے تو ہم نے دیوار کے لگا لیے اس کے بعد دوبارہ یہ چلی آ رہی ہے تو ہم جہاں پہ چلیں جائیں اس کے بعد ہم یہی کے دور نظر آ رہے ہے تو ہم نے یہ دور لگا لیا اس کے بعد دیوار میں جہاں ہمارے دور کے لگا لئے سو ہم نے ، ایکس ال اور وی انٹر کر کے ایک غر کو ڈاپر کے بعد ہمیں دیوار کا ایک حصہ نو انچ کے بعد دوسرا دروازوں کے دو ہی سے ہمیں نظر آ رہا ہے یہ دروازہ سٹارٹ ہے یہ انڈ ہے یہ ونڈو ہے ہم نے ساری کمانڈز لگا کے وہی کمانڈ لگا کے ہم نے اپنا جو ہے یہ فرسٹ فلور کا ایکسل اور وی انٹر سے بیسک سپرکچر بھی ہم مکمل کر لیتے ہیں سو اب ہم کیا کرتے ہیں نیچے آ جاتے ہیں اور کیونکہ یہ ایک سیف ہائٹ ہے اب کیونکہ ہم یہ چھت نہیں ایڈیسٹ کرے چھت ہم ایڈ کریں گے اوپر سے بلاک میں تو یہ ٹین فیٹ ہوتی ہے اور ایک فیٹ جب چھت کا ایڈ کرتے ہیں تو وہ ہمارا گیارہ فیٹ بن جاتا ہے سو ہم ایک آف سٹ دے دیتے ہیں ٹین فیٹ کا ٹرم کی کمانڈ لگا کے سیم جو ہم نے پہلے جس طرح سیکھا ہے ٹی آر اینٹر سنگل کلک یہاں کرتے ہیں انٹر اور اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں باقی ہم ٹی آر ڈبل اینٹر کر کے سو یہ ہمارے پاس جو ہے ایک بیسک سٹرکچر بن گئے اب ہمارے پاس ہمیں پتہ ہے یہاں پر غور کریں تو سب سے پہلے یہ دروازے کی جگہ ہے یہ جگہ جو ہے یہ کھڑکی کی جگہ ہے یہ جگہ پھر کھڑکی کی ہے اور یہ دروازے کی ہے تو ہم ایسے ہی بنائیں گے اب میں کیا کرتا ہوں دروازہ کیونکہ سات فیٹ ہائٹ ہوتی ہے تو ہم کرتے ہیں او انٹر سیون فیٹ سو یہ اس کو ہم سیون دے دیتے ہیں یہ سیون فیٹ ہائٹ ہوتی ہے دروازے کی فرم کی کمانڈ لگا کے تو ہم یہ والے کر دیتے ہیں ڈیلیٹ سو یہ ہمارے پاس ہمارے دور کی جگہ بن گئی ایز ایز دس ون اب ہم مزید دروازہ دیکھتے ہیں کس سائیڈ پہ ہے تو دروازہ یہ لاسٹ میں ہے تو یہ بھی مارا دور ہے تو اس کو بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں اور یہ ہمارے پاس دوسرا دروازہ ہے اس کے بعد یہ جو لائن ہے یہ یوزلس ہے اس لائن کو ہم یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اب ہمارے پاس دو دروازے بن چکے ہیں اور نیکسٹ ہمارے پاس دو کھڑکیاں ہیں کھڑکیوں کی جگہ اگر ہم غور سے دیکھیں اوپر سے تو یہ دیکھ لیں یہ پہلی کھڑکی یہ والی جگہ ہے اور دوسری کھڑکی کی جگہ یہ والی ہے کھڑکی نارملی جہاں ہم سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم یہاں پہ ایک اور لائن لگا لیتے ہیں تاکہ ہمارے لئے آسانی ہو جائے اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیں گے بعد میں آفسیٹ آسان ہو جائیں گے سب سے پہلے او اینٹر اور 3 فیٹ کا آفسیٹ دیتے ہیں یہ ہمارے پاس 3 فیٹ ہے پھر ہمارے پاس 6 فیٹ کا آفسیٹ ہوگا کیونکہ کھڑکی نارملی سی لیول 3 ہوتا ہے اور پھر 6 فیٹ کی کھڑکی ہوتی ہے تو یہ ہم نے اس کو دے دیا اور اسی طرح ہم اس لائن کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں کوئی ضرورت نہیں ہے ایک اور لائن لگا لیتے ہیں اور اس کو بھی ہم سیم او اینٹر اور 3 فیٹ اور او اینٹر اور 6 فیٹ یہ ہمارے پاس دو کھڑکیوں کی یہاں پہ بھی کھڑکی ہے اور یہاں پہ بھی کھڑکی ہے سو ہم ٹرم کر کے باقیوں کو کر دیتے ہیں یہاں سے ڈیلیٹ تو یہ ہمارے پاس ہماری کھڑکیوں کا سٹرکچر بن گیا اب ہمارے لئے بہت ہی آسان ہے سمپلی اب دروازوں کا جو ہے وہ ایک ڈیزائن بنانا ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم ایسے ہی ایک لائن لگا لیتے ہیں یہ لائن ہم کیوں لگا رہے ہیں کہ میڈل پوائنٹ ڈھوننا آسان ہو جاتا ہے یہ ہمارے پاس سمپل ایک لائن ہے اس لائن کو ہم یہاں سے ڈیلیٹ بھی کر دیتے ہیں یہ دروازہ ہے سی انٹر کرتے ہیں سرکل اگین آپ بہت سارے ڈیزائن آپ کو ملیں گے یہ سینٹر ہے تو ایک ہم سرکل چھوٹا سا یہاں اور سی او کاپی ویڈ بیس پوائنٹ ہم کر لیتے ہیں اس کو انٹر اور یہ یہ ملٹی پل اگین ڈیزائنز موجود ہیں دروازوں کے تو یہ ڈیپینڈز کے ہم کون سا ڈیزائن جو ہے وہ پریفر کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح ہم اس کو یہاں سے یہاں ملا دیتے ہیں اور اس کو بھی ہم سی انٹر اور سرکل کی کمانڈ ہم نے لگا کے سو یہاں پہ میڈل پوائنٹ ہمارے پاس آگیا ہے سو ہم یہاں جو ہے وہ ایزیلی سی او کاپی اور سو یہ ہمارے پاس ہمارے سیمپل جو ہے دروازوں کے ڈیزائنز بن گئے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس کھڑکیاں موجود ہیں یہ ہم نے یہاں سے بھی اس کو فریم کر دیں کھڑکیوں کے اگین جس طرح ہم نے الیویشن کے اندر ڈیزائنز بنائے تھے دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کا ڈیزائن بنانا چاہ رہے ہیں سپوز میں ٹو انچ جو ہے ہر طرف سے اگر اس کو ہم ایسے چھوڑ دیں تو یہ ڈیزائن اور ایک ہم سینٹرل لائن درہ کر لیتے ہیں دس ون اور اس کو ہم ون انچ کا دون طرف سے دے کے اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے تو اوہ انٹر اور ون انچ آن 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 دس سائیڈ آن ون انچ آن دس سائیڈ اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیں ضروری نہیں کہ آپ یہی ڈیزائن بنائیں ملٹیپل ڈیزائن ہم باقی کر دیتے ہیں ٹرم دس ون دس ون دس ون اور یہ ہمارے پاس میں ایک ڈیزائن بنا رہا ہوں باقی دوسرا آپ خود بنا لیں گے دوسری کھڑکی کا ایز ایز سیم سیمیلر پیٹ فرن میں اسی طرح یہ ہمارے پاس ایک ونڈو کا ڈیزائن ہے اسی طرح آپ اس کو بنا سکتے ہیں اب میں جاتا ہوں اور وہ جو ہم نے ڈرائنگ اوپر دو کپی کیوں ہی اس کو میں نیچے لے کے آتا ہوں ایم اینٹر اور اس کو فیلال یہاں رکھتے ہیں فیلال پڑھ لیتے ہیں کہ یہ ہے کیا اب اگر یہاں پہ آپ آئے ہیں تو یہ ایکچلی یہ جو لائن ہے یہ فلور کی لائن ہے یہ فلور کے نیچے کی ڈیٹیلنگ ہے کہ کیا کیا اس کے نیچے نظر آرہا ہے اگر آپ سٹارٹ کریں تو کمپیکٹڈ ارث ہم نے لیکچر کے اندر بڑا ڈیٹیلڈ دیکھا تھا سینڈ فیلنگ ہوتی ہے بریک بلاسٹ ہے ہم پی سی سی ڈالتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں اور یہ نارملی ہر جو آپ کی ڈرائنگ یا اس کا سیکشن کے اندر یہ ڈیٹیلز ایز 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 آتی ہیں اسی لئے ہم یہاں پہ ایچ اینٹر کر کے ایک دباہ سمپلی ہیچ کر لیتے ہیں اور ہیچ کے بعد ہم باقی خود بخود اس کو ایڈیسٹ کر لیتے ہیں سمپلی آپ کریں گے تو آپ کا یہاں پہ یہ ہم اس کو ہیچ کر لیتے ہیں اور اس کو ہیچ کر کے اندر کرتے ہیں یہ ہیچ ہو گیا اب ہم یہاں سے کرتے ہیں ایم اندر اور یہ والا پوائنٹ ہے تو یہ ہم یہاں پہ رکھ دیتے ہیں سو یہ آپ نوٹ کریں تو خود بخود کیا ہوا ہے یہ موو ہو کے ہو کے یہاں پہ آگئی ہے یہ دیزائن میں نے خود نہیں منایا تھا اب یہ میرے پاس نیکسٹ فلور کی ڈیٹیلز ہیں اگر ہم یہاں پہ ایم انٹر کریں اور اس کو یہاں پہ لے آئیں آرثو ہم آف کر کے یہاں لے آتے ہیں اب فرسٹ فلور پہ آ جائیں آپ سو ہم فرسٹ فلور کا اپنا پلان دیکھ لیتے ہیں تو اگر آپ نوٹ کریں سب سے پہلے ایک کھڑکی ہے ایک دیوار ہے اس کو بھی ہم یہی سے اگر کاٹیں اور اس طرف دیکھیں تو ایک کھڑکی ہے اور پھر ایک دروازہ ہے اور پھر ایک دیوار ہے اور اب اگر ہم جو یہ سیکشن میں نے آلیڈی اس کا کمب بنا لیا ہوا ہے یہ روف ہے گراؤنڈ فلور کی اور یہ فرسٹ فلور ہے اور یہ اس کے اوپر فردر ڈیٹیلنگ ہے اور یہ پیراپٹ وال ہے تو اگر آپ نوٹ کریں سب سے پہلے ایک کھڑکی تھی ایک دیوار کھڑکی دیوار اور پھر کھڑکی اور پھر جو ہے وہ دورینڈ پہ تھا اب یہ جو ہماری وینڈوز ہیں اس کا کوئی سپیسفک ایسا نہیں ہے کہ کوئی ڈیزائنز ہیں آج کل جس طرح ہم نے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ کچھ ایسے گھر بھی ہیں جس میں پوری دیوار ہی اس کے اندر ہم وینڈو لگا دیتے ہیں جو گلاس وینڈوز ہیں آج کل آئی ہوئی ہیں تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سیل لیول کتنا آپ رکھنا چاہ رہے ہیں یہ ساری چیزیں اگر آپ نوٹ کریں تو یہ جو میرا فرسٹ ہو رہا ہے اس کے اندر میں نے ایک کھڑکی کو تھوڑا سا سیل لیول اوچھا رکھا رکھا ہے اور ایک کو سیل لیول ہم نے نیچے کر لیا ہے تو ڈیپینڈز اگر آپ کے اوپر ہے یہ اللیڈی بنا ہوا ہے ایم اینٹر موو کر لیتے ہیں اس کا یہ پوائنٹ پکڑ لیتے ہیں اور یہ ہم ایکزیکٹ یہاں پر رکھ دیتے ہیں یہ ہمارے پاس یہ ایک سیکشن کمپلیٹ ہو چکا ہے یہاں پر ہم لکھ دیں گے سیکشن کی ڈیٹیلنگز آ جائیں گی اس طرح ہم کمپلیٹ کرتے ہیں اپنی سیکشن ڈرائنگز کو مزید آنورد ہم فردر تو یہ ہمارے پاس اے اور اے ڈیش ہے اگر آپ چاہیں تو آپ بی اور بی ڈیش کر سکتے ہیں سی اور سی ڈیش جتنی سیکشن کی ڈیٹیلز آپ زیادہ دیتے جائیں گے لیکن نورملی آثورٹیز کے اندر آپ کم از کم ایک سیکشن آپ کو دکھانا ہوتا ہے اور سیکشن اگین اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم انر ڈیٹیلز شو کر رہے ہیں سو اس ٹاپک کے اندر ہم نے کوئکلی اپنا سیکشن جو ہے وہ پلان مکمل کیا ہے کیاڈ کے اندر ہم نے دیکھا کس طرح ہم نے گراؤنڈ فلور کا خود بنا کے اور باقی ہم نے موف کی کمانڈ یوز کی اور آلیڈی بلوک بنا کر خلی ہوئے تھے سو آپ نے بھی جب آپ سیکشن بنانے ہیں تو روف اور جو انٹیریر جو ہمیں نظر آ رہی ہے